اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سیکھیں گے سبخ نمبر دس حضرت عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ جماعت دوام حضرت عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ ہوئے ہیں وہ بغداد کے خریب جیلان میں پیدا ہوئے تھے ان کے والد ابو سالح بڑے عالم اور نیک انسان تھے عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچپن ہی میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا حضرت عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے ان کی پرورش کی حضرت عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو علم حاصل کرنے کا بڑا شوق تھا اس زمانے میں شہر بغداد میں بڑے بڑے مدر سے قائم تھے حضرت عبدالقادیر جیلانی رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے بغداد جانا چاہتے تھے انہوں نے اپنی والدہ سے اس خواہش کا ذکر کیا وہ بہت خوش ہوئی انہوں نے اپنے بیٹے کو بغداد جانے اور ان کے خرچ کے لیے چالیس دینار کا انتظام کر دیا جب وہ بغداد جانے لگے تو ماں نے دینار ان کی آستین میں سی دیئے چلتے وقت ماں نے بیٹے کو نصیحت کی اور کہا بیٹا چاہے کیسی ہی مصبت آ جائے ہمیشہ سچ بولنا بیٹے نے اس نصیحت پر عمل کرنے کا وعدہ کیا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک کافلے کے ساتھ بغداد روانہ ہوئے ایک دن یہ کافلہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ یکا یک ڈاکووں نے کافلے کو گھیر لیا وہ کافلے والوں کا سامان لوٹنے لگے ایک ڈاکو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اس نے ڈاٹ کر پوچھا لڑکے بتا کیا تیرے پاس بھی کچھ مال ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو سمجھا یہ نادان بچہ مزاک کر رہا ہے کس لئے وہ آگے بڑھ گیا کچھ دیر بعد دوسرے ڈاکو نے ان کو پکڑ کر یہی پوچھا انہوں نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ ہاں میرے پاس چالیس دینار ہیں ڈاکو نے پکڑ کر اپنے سردار کے پاس لے گیا سردار وہ بولا یہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ میرے پاس چالیس دینار ہیں سردار نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو گھورتے ہوئے کہا لڑکے تو جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے نہیں انہوں نے جواب دیا میرے پاس سچمجھ چالیس دینار ہیں کہاں ہے سردار نے پوچھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا دینار میری ماں نے میری آستین میں سی دیئے ہیں سردار نے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے کمیز کی آستین پھار ڈالی اس میں سے سونے کے سکھے باہر گر پڑے سردار کو بڑی حیرت ہوئی اس نے پوچھا بچے تو نے یہ بات کیوں بتا دی تو جھوٹ بول کر اپنا مال بچا سکتا تھا حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا میری ماں نے مجھے نصیحت کی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا ایک بچے کے موہ سے یہ بات سنکر سردار بہت شرمندہ ہوا اس نے سوچا یہ بچہ اتنا چھوٹا ہو کر اپنی ماں کے حکم کو مانتا ہے اور جھوٹ نہیں بولتا میں اتنا بڑا ہوں لیکن خدا کی حکم کو نہیں مانتا سردار اور اس کی ساتھیوں پر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی سچائی کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے برے کاموں سے توبہ کر لی دیکھو پڑھو اور لکھو پروریش خواہش آستین نصیحت کافی لان سچائی مصد کے مجھے Liberty موادицے آستین موسیقی 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 موسیقی